جیو فتح اروان کرو واہِ گروہ جی کا خلصہ واہِ گروہ جی کی فتح الہی بول کبیر صاحب دے اب جی نے شرمن کیتے اور کبیر صاحب دے بول اس طرح تے بول خن کہ جدوں گربانی اچارن ہندی ہے الہی بول اچارن ہندے نے تے اتحاس کار کندے نے ودوان کندے نے کہ کبیر صاحب دے کور جڑے الفاج آندے نے الہی الفاج آندے نے تے او الفاج اس طرح حاجر آندے نے پیش آندے نے کہ کئی دفعہ انہ دا بھاو سمجھنا بھی باتو کھا جاندے جویں اجدہ ہی حکم ناما ہے سنک سند مہش سمانا یہ سنک کون ہے سند کون ہے تے اپ جی کندے نے کہ یہ برما دے چار پتر نے سنک سند سناتن تے سند کمار تے چار تے انہوں دے پرتھائے وی کندے نے تے شیو جی دے پرتھائے وی کندے نے شیخ ناغ دے پرتھائے وی کندے نے کہ تیر مرم نہ جان کیونکہ ایک دھارنا ہون دی ہے میں پربھو نو پریم کرنا ہے تے ایک دھارنا ہون دی ہے میں پربھو دا انت لےنا ہے انت لےنا ہے انت کون لے سگدہ ہے جس نو بے انت کائے دیتا ویشتہ انت کون لے سگدہ ہے وہ بے انت ہے میں ارج کراؤں جے اس دا انت پا لیا تے انت پاونو مڑا وڈا ہو گیا جس دا انت پا لیا وہ چھوٹا ہو گیا میں تے نو لب لیا میں تیرا انت پا لیا تو کی ہیں انت پا لیا جے پربھو دا انت پا لیا ہون دا تے اج کدیوی اسینو بے انت نہ کھیندے کدیوی اسینو اسینو اگوچر نہ کھیندے کدیوی اسینو اسینو الکھ نہ کھیندے کیونکہ اسینو تا دیکھ لیا اسینو تا پکڑ لیا پر ہاں جسنے اسینو پریم کیتا ہے تے پریم دے وچ اتنا وڈا ہو گیا اتنا وڈا کہن دنے وہ خود ہی خودا دا روپ ہو گیا پھر انت کون دوے گا پھر انت دے بارے گل کون کرے گا جے میں اسینا ارج کریں کہ نمک دی ڈلی ساگر دی ڈنگاہی وچ جا رہی ہے تمہیں تمہیں گل دی جا رہی ہے مٹ دی جا رہی ہے اور ایک عوستہ ایسی آن دی ہے جتھے او نمک دی ڈلی سمپورن طور تے مٹ جان دی ہے مٹ گئی تے او ساگر دا ہی روپ بڑ گئی اور اوس نمک دی ڈلی نو لبنا آوے کس طرح لب ہو گیا لب ہی نہیں سک دے تے وخکاری نہیں سک دے تے اوسی طرح جیڑا منک پربود دارتے جاندہ ہے عبادت کردہ ہے جویں جویں گرائی وچ جاندہ ہے جویں جویں انتر مکھی ہوندہ ہے ایک دن ایسا ہوندہ ہے وہ خود بھی مٹ جاندہ ہے خدا روپ ہو جاندہ ہے بس اے اخیرلا پڑاو ہے اے اخیرلی منجل ہے وہ خود خدا ہو گیا لڑیوار کتھا دا اج جو مول شبد ہے اوسو وچ دانگرو ارزندیو ساہیب جی کہن دے نے اے پربود تے نوں گاؤنو وڑا کوئی ایک نہیں دو تین چار نہیں تے نوں گاؤنو وڑے بے انتنے بے انتنے کاؤن کاؤن گاری ہے گرنانگ ساہیب نے تا بائکایدہ گنتی گرا دیتی گاؤن تدنو پاون پانی بے سنتر اور جنہ نے جیوگرافی پڑی ہے انہوں نے اس گلدی خبر ہے کہ ہوادی قسم بھی ایک نہیں انیک قسمہ دیاں ہوادی انیک قسمہ دیاں اگن بھی انیک قسمہ دیاں کوئی بڑوانل کوئی داوانل کوئی جتھر اگن بہت قسم دیاں ایتھے تک کہہ دیتا گاؤن راجہ دھرم دوار ہے تے ایدھے بچ پوری سرشتی آگئی پوری دی پوری سرشتی ہون دیکھنا کی کندین ساہیو جی سب سرشت سیویں دین رات جیو ہی پربو تینو تا دین رات گا رہن ہے دین رات ہسیں ایک کنٹہ گاؤنے ہیں دو کنٹے گاؤنے ہیں پر وہ دی سرشتی دے بچ کچھ ایسے بھی جیو نے جو دین رات گاؤن دے ہی رہن دے ہیں گاؤن دے ہی رہن دے ہیں وہ نام اچارن نہیں کردہ جے ایک دفعہ اللہ کہہ دیتا کندینے پھر دوبارہ اللہ نہیں کہہ گا پھر اور نما نام اور نما نام تو کتنے نام پربودے ہونگے اور کتنے نام وہ اچارن کردہ ہوئے گا شیش ناغ پھر بھی کبیر صاحب جی کندینے شیش ناغ تیرو مرم نہ جان تیرا انت نہیں پا سکے نت نما ناؤں گا ریا ہے نت نما تو اکتا اے گل چیتے رکھ لینا کہ بندگی کردیاں کردیاں سنگت کردیاں کردیاں جے کدھرے ہنکار سامنے آکے کھڑ جاوے تا اے پنگتی یاد کر لینا کہ پربودوں گاؤن وڑے اسنکھن اسنکھنے تے او بھی دن رات گائی جا رہے ہیں دن رات جدوں منوخ گاؤنڈا ہے جدوں جیو گاؤنڈے نے جدوں جیو پکار دے نے دیکن سنو ہوں ارداوس جیو اے پربود تم پھر ارداوس سنو دا بھی ہے تے کس طرح سنو دا ہے دیکن سنو ارداوس جیو تو ہر ایک دی ارداوس سنو دا ہے بڑے تیان دےنا کن لاکے جس نو کہن دینے تُو سنو دا ہے اتھے میں ارج کران ایک بہت بڑی اسیں گستاکھی کر دیا جدوں اسیں کہن دیا میں ارداوس تا کیتی سی پر سنی نہیں رب نے کہہ دینے اکثر کہہ دینے ارداوس کیتی سی پر سنی نہیں اتھے صاحب جی کہا رہے ہیں دیکن سنو ارداوس جیو تُو کن لاکے دیان لاکے ہر ایک دی ارداوس سن دا ہے سن دا ہے اوہ وکھری گل ہے کہ سنن تو بعد اوہ کتنا قبول کر دا ہے اوہ دی مر جی ہے خون اتھے میں جکر کران ایک سنت پرش نے ارداوس کی تھی اے ارداوس کر کے سنگت نو کی کہندہ ہے کہ اسی جو کچھ بھی منگیا سی اپنی ارد داتے تک پہنچا دیتی ہے ہون ایک گور کرنا جے داتے نو اے چنگی لگے گی گل جرور ساڑی جھولی وچ پائے گا جے داتے نو اے گل چنگی نہیں لگی ساڑے نقصان ماستے کوئی چیز ہوئے او داتا ساڑی جھولی وچ نہیں پائے گا بچہ ماں نو کہندہ ہے میں اگ نال کھڑنا ہے ماں کہندی ہے نہیں تی بچے لی تاو کھلونا ہے پر ماں نو تک خبر ہے اے کھلونا نہیں ہے اس دے نار بچے دی جان نو خطر ہے بچہ سوچ دا ہے ماں کھڑن کیوں نہیں دین دی اگ دے نال ماں نو خبر ہے اے اگ دے نال کھڑنا شریر نو دکھ دین ہے تے جدوں سے کوئی دات مگ دیاں ارداس سن دائے تے سنن تو بعد دیکھ دائے کہ جو دات اس نے منگی ہے اے اے دے واسطے کتنی لاہے وند ہے جاں پھر کتنی نقصان وند ہے وہ دیکھ رہے تھوک وجائے سب ڈٹھیا گروہ ارجندیم صاحب دی کہندے نے میں سارے جگت نہ دیکھیا پر کس طرح کہندے نے بہت ڈونگے تلتے میں پڑچول کیتی ہے ڈونگے تلتے تھوک وجائے سب ڈٹھیا میں ساریاں نو دیکھیا پر ایک گل میرے سامنے آئی ہے کیڑی گل کہ جڑے جڑے پار ہوئے نے جنا جنا نو تیری بھگتی دارنگ لگیا ہے انہا نو تس آپے لین چھڑائے جیو توں خوش ہوگے انہا دی جھوڑی وچ خیر پائی ہے توں خوش ہوگے مطا کے دے منوک اے سمجھ لگے اے میری کیتی ہوئی بندگی دا فل ہے کہندے نے نہیں تو بندگی کیتی ہے مبارک ہے پر ملیا تنو او دی رحمت دےنا لے او دی کرپا دےنا لے توں خوش ہوگے اس بندی توں چھڑا لیا ہے توں خوش ہوگے تس آپے لین چھڑائے جیو تس تو مراد ہے تٹھے ہوگے خوش ہوگے منکنو چھڑا لیا ہے پھر کہندے نے ہون حکم ہوا مہروان دا گرو دا حکم مہروان دا حکم ہویا میرے جیون تے میرے شریف تے تے حکم دا پر بہاو کی پیا تے حکم کس طرح دا سی اکثر منکھ کہندہ ہے اے پربو میں وکاراں تو بہت دکھی ہیں بہت دکھی ہیں میں کرود تو بہت دکھی ہیں بہت دکھی ہیں اور کتنی دفعہ کچھ پیارے کہندے نے گیانے جی کرود بہت آندہ ہے کی کریے کوئی جگتی دس ہو کرود بہت آندہ ہے جدوں وہ پوچھ رہے ہیں کی کوئی جگتی دس ہو کرود بہت آندہ ہے تے پھر کئی دفعہ داسنو بھی کرنا پہندہ ہے کہ توں جتھوں سکھ کے آیاں اتھے ہی جا جتھوں توں کرود سکھیا ہے جسے ویدیالے دے وچھے جسے کالیج وچھے تو اتھے ہی جا کہندہ ہے کہ گیا نہیں جی اوتا میں کتے بھی نہیں گیا سی سکھنو آستے جدوں سکھنو آستے کتے بھی نہیں گیا سی سکھنو آستے سکھنو آبھجیدہ بھی ہونا چاہیدہ ہے کھو جسے یو آبھجیدہ بھی ہونا بہت جروری ہے جے آبھجی کہو کہ میں کرود کردہ روان تے میں ربنو دیکھنا ہے کس طرح مٹاندہ ہے میرا کرود پھر گل نہیں بڑھیں اسے نو کیا ہے کہ پہلا قدم تیرا ہوئے باقی دے قدم پھر گرو دے آنگے تو میتا جتن کر تو می جتن کر سایبھجی کہندہ نے ہون ہوکم ہو آو مہروان دا پہ کوئی نہ کسے رنیاں دا پہ کوئی نہ ہون کوئی بھی وکار مینو دکھنی دے رہیا جی میں ایسی کہندے ہیں میں منوکھ دے ناڑ گل کیتی ہوتاں پہ گیا مینو کہندے ہیں ہون وکار بھی ساڑے سامنے نہیں آندے اوہ سانو نہیں پہندے ہون وکار ایک دو تین جتنے بھی وکار نے کہندہ نے پہ کوئی نہ کسے رنیاں دا کوئی بھی وکار کسے ناڑ دکھنی دے رہیا ایک گرو دا حکم ہویا اور اس نو تھوڑا جی سمجھنا ایک دفع کی ہویا کوئی رشی بیٹھا تپ کردہ پیا سی تپ کردیاں کردیاں پنج وکار وہ آپس وچ گلہ کر دینے اے کھیالات پھر بہت ناٹک دے وچھ گلاب سنگھ دے بولنے بہت ہی کمال دا لکھے آئے پھر بہت ناٹک چندر پر بہت او دی وچھ او لکھ دا ہے کہ جدہوں کامنا او دے کول جاندی ہے تے رشی اسنو بھی ہرا دیندہ ہے جدہوں کرود جاندہ ہے اسنو بھی ہرا دیندہ ہے لوب نو کہندے نے ہونتوں جا جدہوں او لوب او دے قریب جاندہ ہے او اسنو بھی ہرا دیندہ ہے جدہوں بھو جاندہ ہے او اسنو بھی ہرا دیندہ ہے اے چاروں واپس آ جاندے دیں کہندے نے ہون کی کریے اے اتنی پگٹی پہ کردہ ہے تے چار وکارانوں انہاں نے ہرا دیتا اے چار پہلوان نے ہون پنجویں پہلوانوں بیجنے اے گور کرنا ہون جدہوں پنجوان پہلوان جاندہ ہے تے رشیدی اکھ کھل دی ہے اکھ کھول کے کہندہ ہے میں کام نو جت لیا میں کرود نو بھی جت لیا میں لوب نو بھی جت لیا میں مو نو بھی جت لیا جدہوں اس طرح دے بول بول دا ہے تے ہنکار ہس دا ہے کہنے لگے توں آ گیا میری پکڑ وچ میری پکڑ وچ آ گیا تو انہاں تو کس طرح بچی ہے ایک بہت بڑی رحمت جو گورو نانک صاحب دے کار وچ اور ساڑی چولی وچ پائی ہوئی ہے یہ دیکھنا کہ جے کر کوئی منوک وکاری بڑن جاوے تے او سنگتان دی اگوائی پہی کر دائے میں اب جنہوں اس طرح عرض کران کہ وہ گرو بڑن کے بیٹھا ہے جدہوں وہ خود ہی گرو بڑن کے بیٹھا ہے اور اسنو کون بچائے گا جے اس تو گناہ ہو گیا اسنو کون بچائے گا اس نے جیون وچ کام آ گیا کروڑ آ گیا لوب آ گیا اسنو کون بچائے گا وہ خود ہی گرو بڑن کے بیٹھا ہے پر ہاں ساڑی چولی وچ خیر پائیے تُو ساری جندگی سکھ بڑن کے رہے گرو تیرا شبد گرو ہے تو کتنا بڑھا برم گیانی ہو جاوے تُو سانت ہو جاوے تُو ساد ہو جاوے پر گرو گرو گرن صاحب نو بڑن کے رکھنا شبد گرو نو پھر ہر موڑتے او تے نو بچائے گا او بچائے گا اور ایتیاس گواہ ہے بھائی جوگا نو دھن گر گوبین سنگھ مہاراج کس طرح بچا رہے ہیں اور جی منخ خود ہی گرو بن کے بیٹھ جاوے پھر اس نو کون بچائے گا پھر نہیں اس کر کے خوش نصیب ہو آپ جی کہ آپ جی دی چولی وچ شبد روپی گرو ہے اس تے اگر ارداس کرو جدوں گرو نو ارداس کیتی ہے بائی قیدہ گروانی وچ بھی ارداس کیتی گئی ہے کام کروز لوب جھوٹ نندہ انتے آپ چھڑا یہ پربو میں نو چھڑا اس توں اگاں بھی کچھ کے آئے کی کے آئے کہ اے بھیتر تے ان کوڑا رو میرے بھیتر جڑے اے وکار خان انہ نو تا مٹا پر اتھے تک گل نہیں بڑھنی انہ نو مٹا پھر آپن نکٹ بلاو میں نو کول بھی بلا میرے گناہ بھی بکش میرے آگن بھی مٹا اور اپنے قریب بھی بلا سب سکھالی وٹھیاں میرے شریر دے وچ ایک پریورتن ہو گیا ہے اور میں آپ جنہوں ارد کروں اور اے ارد میں دعوے دینال کہہ رہے ہیں جویں جویں کثہ سنوں گے کیرتن سنوں گے جیون مجھ تبدیلی آوے گی سو فیش دی آوے گی میں اس کر کے ارد کر رہے ہیں کہ اے کوئی بانی صدارن بانی نہیں ہے وہاں وہاں بانی نرنگ کار ہوئے ہیں جدوں بھی پائی مردانہ جی گروہ نانک صاحب نے کہندے سی مہاراج سما بہت ہی سونا ہے چنگا ہے تے کچھ پربودے گیت گائے جان کھ بانی اچارن کرو تے دھانو گروہ نانک صاحب جی کندے سی پائی مردانہ جی اے بانی ساڑھی نہیں ہے اے بانی دھر در گا دی جدوں آوان دی ہے اے ادھو ہی گائی جان دی ہے ادھو جیڑی بانی آ چکی ہے اسنوں تنگا سک دے ہیں پر جس بانی نے اترنا ہے آونا ہے او کد آونا ہے او اس تھی مر جی ہے ہون میرے جیون دی وچ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سب سکھالی وٹھیا کہ میرا جو شریر ہے وہ خوش ہو رہے آئے گیانیندریاں کارمیندریاں کیوں کیونکہ اے ہوا حلیمی راج جیو ہون میرے جیون دی وچ نمرتہ دہ راج ہو گیا ہے حلیمی گریبی دہ راج ہو گیا پہلاں ہنکار دی گیت چل دے سی تے کتنے ہی ویری بن گئے سی انہیں مرتہ دے گیت چل رہے نے اور سارے سنگی ہو گئے سارے مطر ہو گئے تو کل دی کتھا وچ جو میں ارد کر رہے سی او دے وچ اک تت اے وی سی کہ ہے پورکھا جتھے کھڑے مطھے ملنا کسے نوں اتھے مٹھے بولی بھی بولنے نے تے اتھے نمرتہ بھی رکھنی ہے اتھے وند کے بھی شکنا ہے تے ست سنگت روز دی کرنی پھر کی پرابت ہوئے گا سنگت روز دی کریے کی پرابت ہوئے گا تو دھنگرو ارجندیو صاحب دے اے بول ہن جنا دا شہادت دا دیاڑا آپ جی نے منعیا ہے اے انہ دے بول لیں جڑے اڈول عوستہ وچ تتی تویتے بیٹھے ان اے انہ دے بول لیں انہ دے بول لیں کی کہہ رہے ہیں کہ جدوں سنگت کیتی آپ جی نے جھم جھم امرت ورس دا جھم جھم تو مراد ہے ایک ایسی برسات جو دھیمی دھیمی گتی دنال برس دی ہے دھیمی دھیمی تے ایک برسات او بھی ہے جس نوں کہن دیاں موسلا دار بہت تیجی دی نال آئی ختم ہو گئی تے جدوں تیجی دی نال برسات آئی پانی کٹھا بھی ہویا بے بھی گیا تے دھرتی نوں جدوں اسے پوٹنے آئے تے اندر سکی دی سکی ہے اور جو ریمجھم ریمجھم برسات ہے اس تا پانی دھرتی دی گرائی تک پاؤں جاندہ ہے گرائی تک اس نوں میں اس طرح بھی اندر حالے تپرے آئے برسات چاہی دی ہے ریمجھم ریمجھم روز کتھا کر سن دے رو روز کیتن سن دے رو روز سنگت کر دے رو جھمجھم امرت ورسدہ بولایا بولین خسم دہ ایتھے دھنگرو ارجندیو صاحب جی ایک مور لگا رہے ہیں کی مور لگا رہے ہیں کی اے جڑی گل میں کردہ پیان اے میری گل نہیں ہے اے بول میرے نہیں ہیں پھر کنہ دے بولنے کین دے بولایا بولین خسم دہ اے او میں نو کہہ رہے آئے میں آپ جی دے سامنے وچار رکھ دہ پیان تے ایتھے گرو ارجندیو صاحب کہہ رہے ہیں اے بول میرے نہیں ہیں اے نرنکار دے بولن خون جدہوں اے نرنکار دے بولن اور دھانگرو ارجندیو صاحب جی گوائی دے رہنے اس گل دی تے پھر کیوں نہ نرنکار دے وہ تیرے صد کے ہوئے گی تیرے صد اور کتے بھی پٹکن دی لوڑ نئی ہے کتے بھی نہ کسے مڑی مسانہ دی پوجا نہ کسے درخط دی پوجا تے نہ کسے منوکھ دی پوجا پوجا نرنکار دی نرنکار دی ایک بہت ہی چنگی گل کوئی سادھو بول رہاں سی گل میں نے بہت چنگی لگی اس نے کی کیا جدہ اے بول اس نے شروع کی تے تا میں نے دھانگرو گوبین سنگھ مہاراج دی وچار میرے جین وچار گئے اس نے کیا کہ جتنے بھی دیوی دیوتے نے اسی انہاں دستکار کر دیا دیوی دیوتے نے انہاں نو نمشکار کر دیا پر جے کر اسی اے گلچیتے رکھ لئی ہے کہ جویں شنی دیوتا ہے انہاں شنی دا بھی کوئی پیو ہوئے گا گہاں وہ دا بھی کوئی پیو ہوئے گا کہنے دنے پھر اسی کیوں نہ او دے پیو ہو دے چرنا تے مطہ ٹے کی اسی اسنو کیوں مطہ ٹے دے بھی آن شنی نو جدہ اے گل آکھی تا دھانگرو گوبین سنگھ مہاراج دا اے بچن چیتے آگیا کہ خالسا اکال پورک کی فوج کہ اے جو سنگت ہے اے اکال پورک دی ہے اور خالسا اسنو کین دے نے جدہ وچہ کسے کے سمدھی کوئی ملاوٹ بھی نہ ہوئے خالسا اسنو بھی کین دے نے کہ جس تا سدھا سمدھ رب دے نال ہوئے نرنگکار دے نال ہوئے کیونکہ کبیر صاحب نے بھی خالسا شبد پریو کیتا ہے کس طرح کہو کبیر جن بھائے خالسے پریم بھاگت جہ جانی اور ایک خالسا عربی الفاغ ہے جس تو مراد ہے کہ سلطنت دے وچہ اکثر کی ہوں دا سی جڑی جمین جڑی زگیر سرکار دی ہوں دی سی تے اتھے ایک بوٹ لگا دیندے سی خالسا اے پراتن سما دے وچہ اس طرح ہوں دا سی جویں اج بوٹ لگاندے نے ایک جگہ ڈیڈی اے دی ہے لگا دیندے نے مراد کہ اس جگہوں تے کسے دا کبجہ نہیں ہو سکتا اے ڈیڈی اے دی جگہ ہیں اس جگہوں تے کوئی کبجہ نہیں کر سکتا اس جگہوں تے کبجہ اے سیدہ سرکار دا تے دھانگرو گوبین سنگھ مہاراج نے بھی کہہ دیتا جو گھرنانک صاحب دی امت ہے سنگت ہے اس تے کسے وی دیوی دیوی تے دا ادھیکار نہیں ہے انہا تے سیدہ رب دا ادھیکار ہے نرنکار دا ادھیکار تے میں داوے دے ناڑ آپ جی نو کہنا جدہ رب دے نال جڑ گئے نرنکار دے نال جڑ گئے کوئی دیہاڑا کوئی گرہ کوئی نچھتر آپ جی دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی نہیں میں ارد کر رہے اسی جو عوستہ پرابت ہوئے گی وہ نرنکار دوں نرنکار دوں جدوں اس تے در تے پہنچے تیریان پگتان بھوکھ سب تیریان اور پگتنو کی پکھوندی ہے سنساری نو بھی پکھوندی ہے تیشادو نو بھی پکھوندی ایک گرسک نو بھی پکھائے گی ایک برم گیانی نو بھی پکھائے گی پر برم گیانی نو پکھ کس دی ہے برم گیانی کا بھوژن گیان برم گیانی دا جدہ بھوژن ہے گیان ہے دھیان ہے تے پگت دا بھوژن کی ہے بھگتی سہب جی کندے نے ہے پربو تیریان بھگتان بھوکھ سب تیریان تیری درشنا دی بھوکھ ہے تیری درشنا دی جدوں تیری درشنا دی بھوکھ ہوئے تا ایک گل چیتے رکھنا گروہ ارجندیو سہب دے سمیں وچ چیڑی ایک گھٹنا واپری کیوں میں اس کر کے ارج کر دیا کہ کسی شہر تو یہ فون آیا کہنے لگے گیانی جی ایک کتھا ہے تے ایک کتھا گروہ ارجندیو سہب دی ہے جہاں گروہ گوبین سنگھ مہاراج دی ہے کیونکہ ایک کتھا باشک نے گروہ گوبین سنگھ دی کتھا کہی ہے تے کسے نے کج کیا ہے کسے نے کج کیا ہے تے جہاں اس نو سپشٹ کرنا ایک کتھا ہے دھانو گروہ ارجندیو سہب دے سمیں دی بھائی کلیانا دی گروہ پادشاہ کہنے دے آپ جی نے جانا منڈی دے وچ پتھوں جا کے کچھ لکڑیاں دی پرک کرنی ہے تے ناڑ اتھے اپدیش بھی کرنا ہے تے بھائی کلیانا جی اتھے پانچ دینے پر اس دن ہر ایک نے ورت رکھیا سی اشت میڈا جنم اشت میڈا ورت راجے نے بھی رکھیا سی اس علاقے دا جڑا راجہ سی اس نے بھی رکھیا سی تے دھان بھائی کلیانا جی نے اتھے گروہ کا لنگر کڑا پرشاہ دی دے جدوں او ونڈی ہے تے راجے تک خبر پہنچ گئی کہ ایک ہی کتاب جی نے اجوارت سی جنماشت میڈا تے آپ جی نے او بول سنا دیتے جو دھانگرو گرنساہب دے وچ درج نے کہن دینے ہی پرخا تے اسی ساریاں طریقہ تا ایک پاسے رکھ دین دے تے ایک طریقہ نو مکھ رکھے گاون دے باقی ساریاں طریقہ دی کوئی پرواہ نہیں جدوں کی روج بندگی ہونی چاہی دی روج عبادت ہونی چاہی دی پربو دی روج ورت ہونا چاہی دائے پر اندہ چھڑنا نہیں ورت اسطہ رکھنا ہے کہ اج میں اے ورت رکھیا ہے کہ اج میں کروڈ نہیں کرنا ورت سنسکرت ڈال فاج ہے ورجنا روکنا اے اتھو چلیے میں اج کروڈ نو ورجنا ہے روکنا ہے اج میں کروڈ ہے رکھیا ہے کروڈ نہیں کرنا اج میں ہنکاردی بولی نہیں بولاں گا اج اے میرا ورت ہے آج میں جھوٹ نہیں بولاں گا میرا اے ورت ہے کاش اے ورت رکھنا شروع کردو تا ایک دن ایسا آوے گا کہ آپ جیدی اوستہ بہت اچھی ہو جاوے گی بہت اچھی ہو جاوے گی پر منوکھ نے کی کی تا ورت رکھنا سی میں کروڈ نہیں کرنا چھاڑ بیٹھے روٹی لنگر نہیں چھکڑنا تی ورت ہے کتنی وڈی پول ہے کتنی وڈی سہیب جی کندے نے یہ دیوتے نے ان دیوتا پانی دیوتا بے سنتر دیوتا لون پنجبان پایا گھرت اے دنال تیری کی ناراجگی اے دنال تیرا کی ورت ہے کی ورت رکھنا ہے انہوں چھڑنا نہیں انہوں بھوگنا ہے چھکنا ہے اور بندگی کرنی ہے کیونکہ بندگی بھی ہوندی ہے ان دے سواد دینا لی یہ منوک بکھا بیٹھا ہے کس طرح بندگی کرے گا نہیں ہو پائے گا تیک کدے کدے میں تک کہنا ہاں روز ہی اے ورت رکھیا کرو کہ اج میں کروڈ نہیں کرنا اے ورت ہے میرا میں اج جھوٹ نہیں بولا گا اج میرا ورت ہے اج ایک دن تو شروع ہے کل دو دن رکھو گے پھر تین دن رکھو گے اور ایک سمہ ایسا آوے گا سدیویں دا ورت ہو جاوے گا میں جھوٹ تاں بول دا ہی نہیں میں کروڈ تاں کر دا ہی نہیں میں ہنکار دے گیت تاں گاون دا ہی نہیں اے ورت رکھنے شروع کر دو تو بھائی کلیانا جی راجے نو کہن دے نے کہ گروہ نانک صاحب دا گھر بہت اچھا گھر ہے وہ منڈی دا راجہ کہن دا ہے میں نو بھی درشن کراؤ اور منڈر صاحب آؤں دے نے ربابی سنگھ کیرطن پئی کر دے نے ریکھ نہ مٹی ہے شکھی جو لکھیا کر دا گروہ ارجن دیو صاحب نو سوال پچھ بیٹھے منڈی دے راجے نے مہاراج کی اتھے کرم نہیں مٹ دے اتھے ریکھ نہیں مٹ دے ستگرو جی کہن دے نے کچھ ریکھ مٹ دے ہن کچھ نہیں مٹ دے جیڑی کچھ مٹ دے نے تو کس کر کے مٹ دے نے اور جی کر کچھ نہیں مٹ دے تو کس کر کے نہیں مٹ دے اے دہ میں جب آپ کل دے ہنگا او منڈی دے راجہ رات نو سپنا دیکھ دائے کہ اس دی موت ہو گئی ہے اس دا دوجہ جنم ہوئی ہے دوجہ جنم دے وچو بھی پھر بہت سارے بچے ہوئی نہیں ہر ایک بچے دی شکل صورت اس نو یاد ہے اس سب کچھ دیکھنا تو بھا جو پھر اس دی اگاں پھر موت ہو جان دی ہے اے سپنا ہی دیکھ رہی ہے پہلی دفعہ موت ہوئی دوجہ جنم ہوئی ہے پھر پریوار ہوئی ہے پھر دوجہ جنم نو بھی چھڑنا پیا پھر تیجہ جنم ہوئی ہے اے سپنا دیکھیا پھر دانگرو ارجندیو صاحب نو کہن دے نے مہاراج میں سپنا دیکھیا ہے صاحب جی کہن لگے میں اس تا تنو جباب دینا آپ جی نے میری نال چلنا ہے کہتے ہیں جدو دانگرو ارجندیو صاحب جی اس نو لے کے جان دے نے ایک تھاں تے بیٹھے نے تے چھوٹے چھوٹے بچے کٹھے ہو گئے اونا دے بچوں ایک بچہ کہن دا ہے وہ گاور کر کے دیکھ او جیڑا بیٹھا ہوئے ہیں راجے وال اشارہ کر کے کہن دے نے اس نو گاور کر کے دیکھو ایک آون ہے تے دوجہ بچہ کہن دا ہے ایتا میرا پتا لگ دا ہے جسنو اسی کل دفنا کے آئے سی جدی ماوت ہو گئی سی ایتا او لگ دا ہے بچے سارے کٹھے ہو گئے تے او راجہ بھی دیکھ دا پہ آئے کہ اے جڑے بچے نے انہ دی شکل صورت ہو بہو اسے تراندی ہے جس طرح میں سپنے وچ دیکھے سی میں اپنے بچے دانگرو ارجندیو صاحب بھی اتھے پہنچے نے کہنڈ گے کہ کئی دفعہ پربودی ایسی کھیڑ ہون دی ہے کہ شکل مل جان دی ہے کئی دفعہ ہون دے اور اس طرح میں ایک تھوڑا جہور ثبوت دمہ دو پراسن جدوں وہ گیم کھیڑ دے سی ایک جدوں بچہ آؤٹ ہو جاندہ سی تے دوجہ نے آونا ہون دا سی تے ٹیچر کی کردہ سی جیڑا بچہ بہت ٹیلنڈ سی وار وار اسے نو پہ دندہ سی تے کوئی پرکھی نہیں کر پاندہ سی کی کئیڑا بچہ آؤٹ ہویا تے کئیڑا نہیں ہویا شکل بھی اسے تراندی آواز بھی اسے تراندی تے قد بھی اسے تراندہ روپ رنگ بھی اسے تراندہ کئی دفعہ ہو جاندہ ہے کئی دفعہ قدرت وچ ایسی کھیڑ ہو جاندی دھانگرو ارجن دیو صاحب نے کہا کہ اس طرح ہو جاندہ ہے اے بادشاہ ہے راجہ ہے منڈی دا واپس جدو ہرمندر صاحب آن دینے تو دھانگرو ارجن دیو صاحب کہا دینے اے راجن ہون میری گل سون کرم کیتے ہوئے مٹ دینے پر کس طرح مٹ دینے منوک کہے دوے کہ میں مادے کرم کیتے سی ہون میں چنگے کرم کرلماں تے میرے کیتے ہوئے مادے کرم مٹ جانگے کہا دینے اس طرح نہیں اس طرح نہیں چنگے کرم کردیاں کردیاں بھی کئی دفعہ کھنامی ہو جاندی ہے گلتی ہو جاندی ہے کیتا تا چنگا کرم سے پرماڑا ہو گیا کہنے دنے پھر ماراج کی کریے دھانگرو ارجن دیو صاحب جی کہنے لگے کہ جتھے چنگے کرم کرنے نے اتھے ایک کمہور بھی کرنا ہے پربھو دی عبادت سیوہ تے سمرن انہتے بہتہ جور دینا ہے انہتے بہتہ جل او منڈی دا راجہ ایک گل سن کے سجدہ کردائے پہ اپنا سارا جیون پربودی آد وچھ بطید کردائے میں ارج کردیاں سی تیری آن بھگتاں بھوک سب تیری آن جدھوں گرو تی دھرتی آونا ہوئے وہ دھوں شنکا نہیں کرنے کا دے بھی ہے کہ گناہ میٹنگے کی نہیں میٹنگے ریک میٹنگے کی نہیں میٹنگے کا دے بھی شنکا نہ کرنا جیون دیویچ کا دے بھی ہے سو فیشدی گناہ میٹ دے نے تھے سو فیشدی دکھ میٹ دے نے تھے سو فیشدی کرما دناش ہون دے تھے سو فیشدی اوخد سبے کیتیاں نندک کا دارونہ ہے کہندہ نے سارے روگان دیتھے دوائیے پر کسے دے نندہ نہیں کرنے کسے دے جدھوں اے آس لہکے میں آیا ہر لوچاں پوراں میریاں میریاں ساریاں لوچاں تمناں پوریاں ہو گیاں ہے پربو جیڑی میں ایک طلب لے کے آیاں بہت ہی کمال دی طلب ساڑے سامنے رکھی ہے اور اے طلب آپ جی نے بھی رکھنی ہے اے طلب ساریاں نے رکھنی ہے کیڑی طلب کہ ہے پربو دے ہو درش سکھ داتیا میں گلوچ لے ہو ملائے جی کچھ منوک ایسے ہوندے نے ایسی دور تو ہی فتے بلا لینے کچھ ایسے بھی ہوندے نے ہاتھ ملانے تے کچھ ایسے بھی ہوندے نے کہ جی کردہ ہے گلوکڑی بچ لے لئی بہتہ پریم ہوندہ ہے بہتہ پریم ہوندہ ہے اور جدھوں بہتہ پریم ہوندہ ہے منوک رہ نہیں پاندہ گلوکڑی بچ لے ہی لیندہ ہے صحابجی کندے نے اے پربو میں نو بھی اپنے گل وکڑی بھی چلے لے کیونکہ میں دیکھیا تود جیوڑ اوار نہ بھالیا تود دیپ لو پیالیا تیرے ورگا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں باویں میں چاریں کنڈان بھالیا تود جیوڑ نہ سائیا کیونکہ تُو ہر تھانت موجود ہیں ہر تھانت تُو دیپ لو پیالیا تُو جلوچ بھی ہیں تھلتے بھی ہیں پتال بچ بھی ہیں آکاش بچ بھی ہیں ہر طرف ہیں اور اسے کر کے بھگت پریلاد نے اپنے پتانوں کہہ دیتا سی ایک گل میں نہیں مندہ کہ جلے ہرناکش کس طرح ہو سکتا ہے پانی بچہ ہرناکش کس طرح ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا جلے ہرناکش تھلے ہرناکش بھگت پریلاد کہن رہا ہے میں اے گل کتہ ہی کبول نہیں کراؤں گا ہاں جلے ہری تھلے ہری زمین ہری جماں ہری اے گل تو میں دعوید نڑ کہہ سکتا پر جلے ہرناکش تھلے ہرناکش میں نہیں کہہ سکتا تو ہر تھان手ے موجود ہے تو تھان تھاننتر رو ریہ نانک ہر تھانتر تو موجود ہے ہر تھانتے تو رمیاں ہوئے ہیں ہر تھانتے تو جرے جرے vچ بیٹھائیں جرے جرے vچ بیٹھائیں بھگتاں سچ ادھار جیو تم بھگتاں دا آسرا ہے تم بھگتاں دا سہرا ہے جس نے تیرے تم بھگتی دی دات مانگی تو انہ دے جیون دا ساتھی بڑ گیا جنا نے سمرن دی دات مانگ لائی تو انہ دے جیون دا سہرا بڑ گیا جنا نے تینوں مانگ لیا تو انہ دے جیون دا سنگی بڑ گیا سنگی بڑ گیا تو اس سمپورن شبد دا جو سار ہے او دے وچے کہ ہی پربو تینو سارے گار ہیں سارے ہر اکدی توں ارداس بھی سن دائیں کن لاؤ کے دھیان لاؤ کے ارداس توں سمپورن بھی کر دائیں تے جنا نے تیرے توں بھگتی دا دان مانگیا انہنو بھگتی دا دان بھی دیتا اور جنا نے بھگتی دا دان مانگیا انہ دے جیون وچے ہن اکوی وکار انہ تے اپنا پرباو نئی پا ریا اکوی وکار انہ تے پرباو نئی پا ریا پہ کوئی نہ کسے رنیاں دا اکوی وکار انہ تے ہاوی نئی ہو ریا کیوں؟ کیونکہ اندر تیرا امرتنام وس گیا اوہ ادھوں وسیا جدوں جھم جھم امرت بھر سدا روج دی سنگت کی تی روج کتھا سونی روج کیرتن سرون کی تا کہنے پھر روج بھر ساتھ اندھی رہی جھم جھم بھر ساتھ جھم جھم بھر ساتھ اور انتے کرن دے وچ امرت بھر گیا تو گروہ صاحب جی رحمت کرن آپ جی تے ساریاں تے اے الہی امرت آپ جی دی چولی وچو بھوے آپ جی دے ہردی وچو بھی قائم ہووے پلنچکان دی خیمہ باقی وچارہ کل کرانگے اوہ اک من اک چیتوں کے گروہ کے سمرندے وچ جڑیے جی ایک اوہ امکار ستنام کرتا پرخ نربھاو نربیر اکال مورت اجونی ایک اوہ امکار ستنام کرتا پرخ نربھاو نربیر اکال مورت اجونی ایک اوہ امکار ستنام کرتا پرخ نربھاو نربیر اکال مورت اجونی سیبھاو پرسان ایک اوہ امکار ستنام کرتا پرخ نربھاو نربیر اکال مورت اجونی سیبھاو پرسان ایک اوہ امکار ستنام کرتا پرخ نربھاو نربیر اکال مورت اجونی سیبھاو پرسان ایک اوہ امریرا ایک اوہ اگروم ایک اوہ اگروم